یہ ایک بار پھر جو ہے بھارت نے کہنا چاہیے کہ اپنی کامیابی کے جھنڈے جو ہیں وہ جگہ جگہ لگا دیئے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ٹیک کمپنیز رول کر رہی ہیں ان سب پہ انڈیا کے سی ای اوز لگے ہوئے ہیں دوسری کئی ملٹی نیشن کمپنیز چاہے وہ یوٹیوب ہو یا جس کا نام لیجئے وہاں پر ہمیں بھارت کے لوگ دکھائی دیتے ہیں ہم اپنا مقابلہ انڈیا کے ساتھ کریں ہم لوگ کافی بیچے ہیں جن کو لگایا گیا ہے اور جانوری فرس جانوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف سے اپنی ڈیوٹی پہ جائیں گے اور ان کا نام ہے جی کیوان پارک اب ایپل نے سی ایفو جو ہائر کیا ہے پوائنٹڈ کیا ہے وہ بھی انڈین اور ریجن سے تعلق ٹکتے ہیں آخر کیا ریزنز ہیں انٹرناشنل لاول پر انڈینز کو ہائر کیا جا رہا ہے جبکہ ہم پاکستانیوں کو بہت کم دیکھ رہے ہیں مضبط اس طرح پاکستانی کیوں نہیں بڑے بڑے پوسٹ پر نظر آ رہے ہیں پاکستانیوں کی کچھ غلطیاں بھی اس میں ہیں ہمارے جو لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں نا وہاں پہ ان کی بھی کچھ غلطیاں ہیں وہ یہ کہ وہاں پہ یہ لوگ غلط کاریوں میں پڑ جاتے ہیں غلط کام کرتے ہیں ایک تو یہ اس سے ہمارے ملک ہے مجھ بہت خراب ہو رہا ہے دنیا پوری میں دو بلین مسلمان ہیں دنیا کے اندر اور ان کی خواہش کیا ہے یا تو ساری دنیا یا اسلام قبول کرلو مسلمان ہو جو ورنہ ہم گالا کٹ گئے گے کیوں بھئی تعلق بھارت سے ہے اور تقریباً گیارہ سال سے یہ مطلب یہ انجینئر ہیں اور گیارہ سال سے یہ ایپل کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں جو ٹیک کمپنیز رول کر رہے ہیں ان سب پہ انڈیا کے سی ای ای اوز لگے ہوئے ہیں صرف ٹوٹر کی بات نہیں ہے گوگل کے سی ای او سندر پچائی بھی انڈیا ہے اس کے علاوہ ویمیو کے سی او انجلی سود بھی انڈیا نہیں ہے پھر آپ چلیے آگے مایکروسوفٹ کے سی ای او مسٹر ستیا بھی انڈیا ہیں ی بیم کے اربین کرشنن بھی انڈیا سے ہیں ایڈوپ کے مسٹر ناراین سی او انڈیا کے ہیں اور اس کے علاوہ ویم ویر مسٹر راگوں وہ بھی انڈیا کے ہیں ویمیو کو آپ میں نے بتا دیا انجلی سودہ اور اس کے علاوہ گوگل کلاود پھر یہی کے پالو آلٹو نیٹورکس نیٹ ایپ اور سلیکون ویلی آپ سلیکون ویلی میں آپ جائیے آپ دیکھیں گا کہ وہاں پہ بڑی تعداد جو صرف ہائی ڈیزگنیشن پہ تو ہیں ہی ہیں لیکن بڑی تعداد ورکرز کی بھی جو ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق بھارت سے ہے پاکستان کے جو لوگ ہیں آپ کو بہت کم دور دور نظر آئیں گے اور ہائی ڈیزگنیشن پہ تو بہت ہی کم میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ جو نیشن جس چیز پہ ان انویسٹ کرتی ہے اس کا فروٹ اس کو آگے چل کر ضرور ملتا ہے اسی چیز کا چیف فائننشل آفیسر جن کو لگایا گیا ہے اور جانوری فرس جانوری ٹوئیٹی ٹوئیٹی فائیف سے اپنی ڈیوٹی پہ جائیں گے اور ان کا نام ہے جی آہ کیوان پارک کا تعلق بھارت سے ہے اور تقریباً گیارہ سال سے یہ مطلب یہ انجینئر ہیں اور گیارہ سال سے یہ ایپل کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ جی آہ فرس جانوری ٹوئیٹی ٹوئیٹی فائیف سے ان کو چیف فائننشل آفیسر جو ہے اس کی پوسٹ کے اوپر ان کو جو ہے پروموشن دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ فائننشل اسٹریٹیجیز کو بھی دیکھیں گے ساتھ کمپنی کے جو آپریشنز چل رہے ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھیں گے اور اویسلی کمپنی کو آگے لے کے جانے میں ان کا بہت رول ہوگا اور اسی لیے میں آپ لوگوں کو خاص طور پر پاکستانیز جو ہیں ان کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں یہ ایک بار پھر جو ہے بھارت نے کہنا چاہیے کہ اپنی کامیابی کے جھنڈے جو ہیں وہ جگہ جگہ لگا دیا ہیں اور کہا یہی جا رہا ہے کہ جی جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا چاہے آئی ایم ایف ہو یا دوسری کئی ایسی ملٹی نیشنل کمپنیز جیسے تھا آئی ایم ایف بھی انڈینز ہیں اور دوسری کئی ملٹی نیشنل کمپنیز چاہے وہ یوٹیوب ہو یا جس کا نام لیجیے وہاں پر ہمیں بھارت کے لوگ دکھائی دیتے ہیں اور وہ بھی بڑی بڑی پوسٹ کے اوپر یعنی سی اوز لگے ہوئے ہیں اور اس بارے میں کئی بار ہمارے جو بھارت کے دوست ہیں وہ بھی ویڈیوز کر چکے ہیں ہم نے نیوز پیپرز میں بھی دیکھا ہے اور یہ خبر بھی پڑی ہے اور ظاہر ایسے میں ایڈیوکیشن سسٹم کا بہت بڑا ہاتھ ہے بھارت بہت طرح سے بھارت کا جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے اور اگر یہ بھارتی چاہے بھارت میں نہ بھی رہے ہو بہت سے لوگ ایسے جو بھارتی تو ہیں مگر وہ کبھی بھارت میں رہے نہیں لیکن بہرحال کیونکہ ان کے پیرنٹس انڈین ہیں وہ خود انڈین ہیں تو وہ بھارتی ہی کہلائیں گے چاہے انہوں نے کہیں سے بھی ایڈیوکیشن لی ہو ساتھی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو انڈینز ہیں جو کہ بھارت میں نہیں رہتے ہیں انڈینز ہیں یعنی کہ کسی بھی دوسرے کنٹری میں رہتے ہیں اور مگر بھارت کے شہری ہیں انہوں نے بھی خاص وہ امپورٹنس دیتے ہیں اپنے بچوں کی پڑھائی لکھائی کے اوپر اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ پر جو ہے وہ بھارت کے لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پاکستان کے سٹیزنز آگے بڑھتے دکھائی نہیں دے رہے یا یہ کہہ لیجئے کہ اتنے خاص پرومیننٹ طریقے سے آگے بڑھتے دکھائی نہیں دے رہے جو کہ ہونا چاہیے اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پاکستان میں شاید ایڈوکیشن سسٹم جو ہے وہ ابھی تک اس قابل نہیں ہے کہ جس سے کہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں بہت زیادہ پاکستانیوں سے خوش ہو رہی ہوں یا ان کو لینا پسند کرتے ہیں پاکستانی خود بھی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ کوئی خاص ایڈوکیشن کی طرف نہیں جا جو زیادہ تر لوگ رہ رہے ہیں یا تو وہ یہی سے اگر کچھ تھوڑی بات انہوں نے اپنی ایڈوکیشن اچھی کر لی ہے تو وہاں پہ کچھ کمپنیز میں لگ گئے لیکن اس پوسٹ کے اوپر نہیں جا سکے وہاں تک نہیں پہنچ پائے جہاں تک بھارت کے لوگ پہنچ رہے ہیں زیادہ تر پاکستان کے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے چاہے وہ دوبائی ہوں امریکہ ہوں کینیڈا ہوں یا کسی یورپین کنٹری میں ہوں یا گلف کنٹریز میں ہوں زیادہ تر وہ ٹیکسی یا پھر ٹیکسی چلا رہے ہیں یا پھر اسی طرح ریسٹورنز میں کام کر رہے ہیں برتند ہو رہے ہیں اور کچھ اسی قسم کے کام کر رہے ہیں بہت سے لوگ تو خیر بیک مانگتے ہوئے بھی پکڑے گئے یہ بھی آپ لوگ سب ہی جانتے ہیں لیکن بارت کے لوگ جو ہیں وہ ایڈوکیشن میں کافی تیز ہیں ایڈوکیشن لینے میں ان کو کافی شوق ہے ایڈوکیشن کا شاید اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے وہ پاکستان کے جدنے بھی لوگ ہیں مجورٹی میں سب کی بات نہیں کر رہی لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایڈوکیشن سیکھنا بھی نہیں چاہتے اور نہ ہی اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں دو بلین مسلمان ہیں دنیا کے اندر اور ان کی خواہش کیا ہے یا تو ساری دنیا یا اسلام قبول کرلو مسلمان ہو جو ورنہ ہم گلہ کٹ دیں گے کیوں بھئی کیوں کس نے آپ کو یہ رائٹ دیا یہ باتیں کرنے اور یہ صدیوں سے ہو رہا ہے اب آسیت دور کے بعد عراق اور سیریا کے انتر آپ نے تعلیم سے بائی کٹ کر دیا اور آپ کی آئی تباہی کا سب سے بڑا وجہ یہی ہے کہ آپ تعلیم کی طرف تو اجور نہیں دے رہے ہیں مجھے میں یہاں دوبائی کے اندر کل میری ڈسکشن ہو رہا ہے بڑا پیسہ بڑا پیسہ میں نے کہا ٹھیک بہت پیسہ ہے تمہارے پاس بڑی بیلڈگیں بنا لی تم لوگوں نے بتاؤ یہاں پہ کوئی کووڈ کی ویکسینیشن یہاں نکلی ہو کوئی یونیورسٹی بنا لی ہو یہاں ڈھنکی جہاں سے امریکن لوگ آ کے یہاں پڑ رہے ہو کوئی نیا فائٹر جہاں سے بنا لیا تم لوگوں نے ہاں گھاریاں بڑی ہیں چار چار شادیاں ہیں ستر ستر بچے ہیں اگر تمہاری ترقی اس میں سمجھتے ہو تو خوش ہو لو بھئی تم تو یہ در حقیقت آج آج آپ کا دو بلین مسلمانوں کا دنیا کے اندر زلیل و خوار ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے تعلیم سے بائی گارڈ کر رکھا ہے آپ فرکیبل نہیں ہیں آپ غصے میں ہیں ہر وقت غصے میں ہیں اور ہر چیز کو مذہب کی طرف لے جاتے ہیں ہر چیز کو یہ بیہیویر اچھا بیہیویر میں خیال میں خود چاندہ میرے کان ترس چکے ہیں میرے پاکستان نے فلان چیز میں بہت رکھی کرنی مجھے کل پرسو بھی کسی نے بڑا اوٹ حالانکہ کامٹس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتا تو بھائی جان کو بریڈن سے انگلینڈ سے بڑے گرمی سردی کر رہے تھے بھی تو پاکستان کو فلان فلا باتیں کرتے ہو سب سے پہلے تو میں نے ریکویس کی میں کہ بھائی جان سب سے پہلے تو آپ چلے جائیں وہاں وہاں آپ یہاں بیٹھ کے جو کھا مخا کی ویلفیر لے رہے ہیں بریڈش ٹیکسپیرز کی وہ وہ نہ کریں اگر اتنا آپ کو پاکستان کا درد ہے سب سے پہلے تو وہاں جاؤ وہاں اس وقت اگر لوگ کھانا کھاتے ہیں تو بیجلی کا بل نہیں دے پاتے جاؤ نا وہاں پہ یہ کنڈیشن محول کے اندر بیٹھ یہ باتیں کرنا بہت اچھا ہے آپ نے پاکستان بنایا ہے میں تو ابھی اس چیز پر بھی کنفیوز کیا کیا ہے آپ نے بھی تو کنونس کرے دوسرے بلوچی کیوں نہیں آپ کے ساتھ چل رہے ہیں آپ کے ساتھ پتھان کیوں نہیں چل رہے ہیں کیا بجا ہے یہی پہ سی او ہے کہیں پہ وائس پریزیڈنٹ ہے ہر جگہ پہ انڈیانز کی جو لوگ ہیں وہ ہر جگہ پہ ہیں اور وہ لوگ محنت کر رہے ہیں اور اس کو آپ ڈنائی نہیں کر سکتے تو ہمیں حد محنت کرنی ہوگی اور ہمیں حد اپنی قوم کو اوپر لے کے آنا ہوگا